اللہ اکبر اللہ اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت کتنی ہے روحانی طاقت اور قوت کتنی ہے جو چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی حاضری ہو جائے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں حضور کی طاقت اتنی ہے کہ آپ کو فیض اطاع کر دیں حضور کی روحانی طاقت سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں فیضیاب ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حضور کے روبرو ہوں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگے تو بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کی حاضری بھی ہو سکتی ہے ان کی نظر کرم بھی ہو سکتی ہے دو طریقے ہیں بڑے آسان سے کیا آپ نے دروشی پڑھنا ہے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد اور پورے سینے پہ تصور کرنا ہے لفظ محمد لکھا ہوا سبز رنگ کا اور دروشی پڑھنا یہ وہ دروشی فیع جو آپ کی حاضری حضور کی بارگاہ میں کرا دے گا جو یہ دروشی پڑھتا ہے حضور پاک کی بارگاہ میں اس کی حاضری لگتی ہے جو دروشی پڑھتا ہے باطن میں حضور پاک کے روبرو کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ دروشیف وہ لوگ پڑھتے ہیں جو سب سے پہلے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں کیونکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ جو کرتے ہیں اس دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ لگانے کی کنجی بھی حضور پاک کے پاس ہے اس کی چابی ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے اس کی چابی بھی حضور کے پاس اور اگر دروشیف پڑھیں تو یہ دروشیف آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے لیکن یہ دروشیف پڑھو سکتے ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں یا جن کے دل کے پر لفظ اللہ نقش ہو جاتا ہے حضور پاک کی روحانی طاقت کو عزمہ کے دیکھیں وہ جہاں ہیں ان کی روح مبارک جدر ہے ان کی روح مبارک کی روحانی طاقت اتنی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں طلب کر کے دیکھیں آپ ان سے امداد مانگیں طلب کر کے دیکھیں کہ آپ کی دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں لگا دیں گے آپ کے دل کے پر لفظ اللہ نقش کر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ دروشیف پڑھتے ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ میں روحانی طور پر آپ کی حاضری بھی ہوگی یقین نہیں آتا عزمہ کے دیکھ لو دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کرو جب یہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے پھر دروشیف پڑھیں اور دروشیف کے اثرات بھی اپنے اوپر دیکھیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو 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 اللہ اکبر اللہ اکبر